آپ سب کا دل سے سواگت آج کے ویڈیو میں بگ بوس کنٹسٹنٹ ہے بولی ووڈ کے سٹارز ہیں اینڈ میں آج تین چھوٹی سٹوری ہے وہ تین میں نے اس لیے لیا کیونکہ بہت چھوٹی چھوٹی سٹوری تھی پر وہ تینوں ایک دوسرے سے الگ ہے اور دیفنیٹلی آپ کو مزائے گی پہلی سٹوری کا جو ٹاپک ہے ایک آدمی کیا کرتا ہے ہوتل کے اندر کیمیرا لگاتا ہے سپائی کیمیرا اس کے بعد جو چیزیں ہوتی ہیں آپ دیکھ کر شوق ہو جاؤ گے سیکنڈ ایک آدمی ایک فیمیل کی سینڈل دیکھتا ہے اس کے بعد جو چیزیں ہوتی ہیں بہت انٹرسٹنگ ہیں تھرڈ سٹوری ہے بلیک میجک کے اوپر یہ تین سٹوری اینڈ میں آپ مسمت کرنا اس کے علاوہ جو دو ویڈیو ہے ایک تو ویڈیو جاموال نے کوئی ایسی چیز کی پبلک نے ریاکٹ کیا اور اس کے نتیجے الگ ہو سکتے ہیں وہ ہم دیکھیں گے دوسرا کیا فینز نے واقعی میں اکشے کمار کو اگنور کر کے ٹائگر شوف کے ساتھ سیلفی لی تو چیز میں آپ کو دکھا ہوگا پبلک کا ریاکشن دکھا ہوگا اس کے علاوہ ابھیشک منارہ مناور ہینہ خان سلمان خان شارک خان سیف علی خان کرینا گپور عمران حاشمی شہناز گل پریٹی زنٹا تو آج کا ویڈیو بھی ہونے والا ہے بہت انٹرسٹنگ ہم ویڈیو چالو کریں اس کے پہلے بہت ضروری چیز جو ہم روز کرتے ہیں چھوٹی سی پریئر کر لیتے ہیں اس پوری دنیا میں امن شانتی رہے اوپر والا ہر کسی کو اچھا دیماغ دے کہ اس کے ہاتھوں کوئی غلط چیز نہ ہو آپ سب کی ہیلتھ اچھی رہے ہر ہزبن وائف کا ریلیشنشپ اچھا رہے آپ کی زندگی میں کبھی کوئی تکلیف نہ آئے کبھی کوئی پرابلم نہ آئے اور اوپر والا نہ کرے آپ کو پریئر کرنا ہے تھوڑا پیشنس رکھنا ہے تھوڑے زیادہ گوڈ ڈیڈز اچھے کام کرنا ہے سب تکلیف چلے جائے گی آپ سب کے گھر پہ خوشیہ آئے ہم ویڈیو چلو کرتے ہیں پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں exactly ویڈیو جموال نے کیا کیا اب ہم دیکھتے ہیں پبلک نے اس پر کیا کہا why are you promoting this stunt بکچو دی اس حرکت کی وجہ سے آپ کو جھیل بھی ہو سکتی ہے ارے سر آرام سے اوپر بجلی کے تار بھی ہوتے ہیں IRCTC fine is on the way ریلوے کی پروپٹی پر یہ سب کرنے سے پہلے آپ نے written permission لی اگر نہیں تو آپ پر مقدمہ درج کیوں نہ ہو سبوے سفرز انڈیان ورزن ایکشن نمبر ون ہیرو یہ لاس کمیل لیتے sorry to see this this is not fun with you jamwal youth follow you means you need to understand that they will try these things which you do just imagine how devastating it may be for the families if any of your little fan will harm himself or herself while trying anything like this on a trail thousand of stunt enthusiasts are now orthopedically disabled because of stunts on train i have seen their pain kindly stop showing your love for stunts where you are misleading the youth promotions for films we all do but for traction we actors should not cross our limit hope you and every actor influencers realize this اس میں نہ سب سے پہلی چیز ویڈیو جمبال سر آپ ایکشن بہت اچھا کرتے ہو دین شورٹ اس میں یہی بولنا ہے کہ ہم سب سیلیبریٹی کی رسپیکٹ کرتے ہیں ہم سب سیلیبریٹی کے فین ہیں صرف سیلیبریٹی کو یہ دھیار رکھنا چاہیے کہ ہم سوسائیڈی کو کیا دے رہے کیونکہ آپ جب بڑے لیول پہ پہنچ جاتے ہو تو لوگ آپ کو فالو کرنے والے ہیں تو آپ کو سوسائیڈی کو کوئی ایسی چیز دینی ہے تاکہ ان کا بھلا ہو وہ آپ کو دیکھیں اور آپ کو فالو کریں انہیں اس چیز سے ہیلپ ملیں انہیں اس چیز سے فائدہ ہو وہ وہ چیز سے آگے بڑھ سکے پر سیلیبریٹی نے اگر کوئی غلط چیز کر دی وہ اگر فینز نے فالو کر لیا ینگ جنریشن نے فالو کر لیا تو فین کی فیملی کو تکلیف فین کو تکلیف تو یہاں پر صرف سیلیبریٹی کو دھیار رکھنا ہے اب باقی ہم سب سیلیبریٹی سے پیار کرتے ہیں صرف انہیں دھیار رکھنا پڑے گا کہ وہ سوسائیڈی کو ینگ جنریشن کو فین کو اچھی چیزیں دے اچھی چیزیں سکھائے کوئی بھی بری چیزیں ان کے سامنے پیش نہ کریں اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سلمان خان کا چھوٹا سی ویڈیو سلمان خان آپ سب کو ہائی بولے گئے شیناز گل سیف علی کرینا کپور ابھیشیک منارہ ابھیشیک منارہ کا میں نے نام لیا ہے تو دیکھو منارہ جو ہے وہ ابھیشیک کے بارے میں کیا بولتی ہے سمرد تہلکہ کی جو وائف ہے ان سب کا اپس میں ڈانس پریٹی زنٹا ارباز خان کے لڑکے کو میڈیا والے کہتے ہیں ہون بجانا ہون امران حسنی آگے میں آپ کو مناور ہینا کی ویڈیو بتاؤ گا شارک خان کے ویڈیو بتاؤ گا اکشہ کمار اور ٹائگر شرف کے ویڈیو بتاؤ گا وہ تین جو سٹوریز ہیں وہ بتاؤ گا اس کے پہلے آپ سب کو تھینکیو سو مچ جنہوں نے میری کل کی ویڈیو لائک کی کمنٹ کیا جو آج کی ویڈیو لائک کرے گے کمنٹ کرے گے اور اگر آپ لائک اور کمنٹ نہیں بھی کرتے ہو آپ چینل پر آتے ہو آپ ویڈیو دیکھتے ہو اس کے لئے بھی تھینکیو سو مچ شارک خان کے چھوٹی ویڈیو اب ہینہ خان اور مناور کی باتشیت ہو رہی ہے اس میں ہینہ خان بتاتی ہے کہ یار ایٹ پریزنڈ مناور تو بہت زیادہ ٹاپ پر ہے اب مجھے نا تجھ سے دس فیٹ کی دوری رکھنی پڑتی ہے کیونکہ ہر کوئی تیرے پاس آتا ہے تجھ سے فوٹو لینے کے لیے ویڈیو لینے کے لیے مجھے نہیں چھیئے کہ مجھے کسی کا دھکا لگ جائے مناور نے کہا کہ مناور کے پاس وہ ویڈیو نہیں ہے تو مناور بتا نہیں سکے گا اب میں آپ کو وہ ویڈیو بھی بتاؤ گا پہلے آپ یہ مناور اور ہینہ کا چھوٹا کنویزشن سنیے اب دس فیٹ کی دوری بنا کے رکھ رہے ہوں یہ ابھی اس وقت ہاتھ کیک اب جو مناور نے ویڈیو کی بات کیا وہ دیکھئے اب اس کے بعد ہے نا میں نے تھامنیل میں بھی دالا ہے مطلب یہ ریال میں ہوا ہے ایسا کہ فین نے اگنور کیا ہے اکشے کمار کو تب پہلے ویڈیو دیکھئے اب ہم دیکھتے ہیں پبلک ریاکشن اور کھاؤ ویمل ویمل بیچھو اور کیا پکی جی بیسٹ جی ٹائگر بھی سپر ہارٹ 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 اکشے اینگری اکشے ایف شارک خان ہیڈ بین دیر انسید اف اکشے دن دی ایرپورٹ ویڈ ہیڈ ہیڈ انٹو ای سٹیڈیم بیچ سو مینی پیپل کمیگ تو تک سیل فی اکشے کو کچھ فرق نہیں پڑتا ہی ہیڈ ہیڈیز دیز سپر سٹارڈم when he was young until 45 now it's young generation time یہ لاسٹ کمنڈ لیتے ہیں یہ ایک دم عام بات ہے سو سالوں سے یہی ہو رہا ہے ایکٹر آتے ہیں پھر سٹار بنتے ہیں پھر سپر سٹار بھی بنتے ہیں اس کے بعد ایک وقت آتا ہے جب یہ سٹارڈم کسی اور کے پاس چلا جاتا ہے لیکن ایسا ارکی ایسا سپر سٹار ہے جو کی شروع سے اب تک ٹاپ پہ ہے اور ہمیشہ ٹاپ پہ رہے گا اکشے نے اپنے لائف میں بہت سٹرگل کیا ہے اور بہت اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں وہ ایک پریکٹیکل آدمی ہے اور ان کو ان سب باتوں سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے دیکھا اپنے پبلک ریاکشن وہ سیمپل چیز ہے اکشے کمار ہے نہ اکشے کمار بہت سالوں سے انڈسٹری میں ہیں ٹائگر شروف ہے انہیں بھی کافی ٹائم ہو گیا بھر اکشے کمار جتنا ٹائم نہیں ہو گیا اکشے کمار کی فین فالوئنگ زبردست ہے ٹائگر شروف کی بھی فین فالوئنگ بہت اچھی ہے بھر یہاں پر ہوتا کیا ہے کہ ٹائگر شروف اکشے کمار بہار آئے ایک دو جو فین رہے گئے انہوں نے ٹائگر شروف سے سیلفی لی اب انسٹاگرام پہ یوٹیوب پہ کیا ہے کہ یہ سب جو چیزیں ہیں اتنی ہوتی ہے تو یہ فٹک سے وائرل ہو جاتی ہے کیونکہ لوگوں کو جھاننا ہوتا ہے کہ کیا ہوا ایکچولی تو اس لیے یہ ویڈیو وائرل ہوا باقی آپ جب آگے دیکھو گے تو اکشے کمار جب آگے جاتے تو بہت بھیڑ ہے تو سب لوگ کیمرہ نکال رہے ہیں فوٹو لے رہے ہیں اس وقت اکشے کمار کی بھی فوٹو ویڈیو لے رہے تھے ساتھ میں ٹائگر شروف کی بھی یہ خاص کلیئر کرنے کے لیے میں نے ویڈیو بنایا ہے بہت سارے فینز میں تھوڑی بہت لوگ ایسے رہتے کہ ہاں ٹائگر کے پاس آگئے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اکشے کمار کو ایگنور کیا ہے فین نے اب ہے نا آپ ایک آنٹ میں بیٹھ جانا یہ تین چھوٹی چھوٹی سٹوری ہم لوگ دیکھتے ہیں ہوتل کا ایک مالک رہتا ہے چھوٹی سی ہوتل رہتی ہے وہ کیا کرتا ہے سپائی کیمرہ لگاتا ہے ایک فیمل رہتی ہے وہ کپڑے وغیرے دال رہی ہے تو وہ دیکھ لیتی ہے سپائی کیمرہ اسی وقت جاتی ہے ہوتل کے مالک کو بلتی ہے کہ میں چاہوں نہ تو ابھی تیری پولیس کمٹیونٹ کر سکتے ہو مجھے رہنا ہی نہیں تیری ہوتل میں بیک بیک لے کے نکل جاتی ہے اب ایک کپڑ آتے ہیں تو یہ بھائی سب کیا کرتے ہیں پھر سے کیمرہ لگاتے ہیں کیونکہ ایسے لوگوں کو جب تک پنیشمنٹ نہیں ملے گی تب تک یہ لوگ سودھ رہے گے نہیں کیمرہ لگا دیتا ہے وہ کپڑ آئے اندر یہ دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کو اس نے لیمپ کے نیچے کیمرہ لگایا ہے وہ لوگ اس کے پاس آتے ہیں فرینڈلی ٹاپ کرتے ہیں اس کے ساتھ اور روم میں چلے جاتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ وہاں سے پاس ہوتے رہتا ہے ان کے روم کے باہر سے آواز سنتا ہے اب یہ بھاگ کر آتا ہے لیکٹاپ پر دیکھنے کے لیے اب یہ دیکھتا ہے تو اس وقت اس نے جو سوچا نہیں رہتا ہے وہ اسے دیکھنے ملتا ہے دیکھئے آپ دوسری کہان ایک آدمی ٹاویلٹ میں گیا ہے وہ بیٹھا ہے ٹاویلٹ میں اور وہ ایک فیمل کے سینڈل دیکھتا ہے اب اسے ایسا رہتا ہے جنس ٹاویلٹ میں فیمل کیسے آئی تو فتا فٹ باہر نکلتا ہے فیمل نہیں ہوتی پھر سے آکے ٹاویلٹ میں بیٹھ جاتا ہے پھر سے اسے سینڈل دیکھتا ہے پھر سے باہر جاتا ہے اسے کوئی نہیں دیکھتا ہے پھر سے ٹائلیٹ ماں کے بیٹھ جاتا ہے اور ٹائلیٹ ماں کے اس بار جب وہ نقشے دیکھتا ہے تو اسے سینڈل نہیں دیکھتی ہے اب وہ اوپر دیکھتا ہے تو اوپر چڑیل اب تیسری کہانی ایک لڑکی رہتی ہے اس کا جھگڑا ہو گیا رہتا ہے اس کے بائی فرینڈ سے کیونکہ اس کا بائی فرینڈ جو رہتا ہے وہ دوسری لڑکی سے بات کرتا ہے تو لڑکی بہت گھسے میں آ جاتی ہے تو لڑکا اسے بہت مناتا ہے بہت وہ مانتی نہیں ہے اس کے بعد لڑکی کیا کرتی ہے ایک ٹیڑی ہاتھ میں لتی ہے اب وہ ٹیڑی کو ایسے کرتی ہے مطلب ٹیڑی کو چمٹی کاٹتی ہے تو لڑکا ایکٹنگ کرتا ہے کہ جیسے اسے لگا اب وہ اور ایک چمٹی کاٹتی ہے ٹیڑی کو لڑکا ایکٹنگ کرتا ہے جیسے پھر سے لڑکے کو لگا تو یہ دیکھ کے لڑکی ہسنے لگ جاتی ہے لڑکی خوش ہو جاتی ہے لڑکی نارمل ہو جاتی ہے اب لڑکا جاتا ہے باثروم میں جب وہ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو اسے یہاں پر نشان ہوتا ہے اور اسے یہاں پر دکھتا ہے اسے یہاں پر بھی دکھتا ہے جہاں پر دو جگہ پر اسے چمٹی کاٹی ہوتی ہے تو اسے سمجھ میں نہیں آتا ہے پر بعد میں وہ سمجھ جاتا ہے اس کی جو جان ہے وہ ٹیڑی میں آگئی ہے اب لڑکا فل در جاتا ہے اب وہ جب دروازہ کھلتا ہے وہ لڑکی رہتی ہے اسے کالا جدو آتا ہوتا ہے اور لڑکی کو بہت غصہ ہوتا ہے کہ لڑکے نے اس کے ہوتے ہوئے دوسری لڑکی کے ساتھ افیر کرنے کی کیوں کوشش کی تو لڑکی اس کے سامنے دیکھتی ہے جو ٹیڈی رہتا ہے اس کے آئیس پہ مارتی ہے تاکہ لڑکے کی آئیس فوڈ جائے گی وہاں پر ہی کہانی ختم ہو جاتی ہے آئی نو میرے کپڑے چینج ہو گئے ہوا کیا میں نے ویڈیو شوٹنگ کمپلیٹ کی میں نے جو میرا جیکٹ تھا وہ دالا دھونے میں اب میں جب ویڈیو ایڈٹ کر رہا تھا تب مجھے پتا چلا میں جو اینڈ میں کہتا ہوں وہ میں کہنے بھول گیا ہوں اور اس کے بینا میں ویڈیو کمپلیٹ نہیں کر سکتا ہوں اس لئے پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں یار وہ چیز تو مجھے شوٹ کر لی ہیں تو جیسے میں روز کہتا ہوں ہو جائے گا فیل ہونے سے ڈرنا مت اس میں سے کچھ سیکھنا ہر انسان جو دل سے مہنت کرتا ہے مہبب کو خوش رکھتا ہے سب سے اچھی طریقے سے رہتا ہے اسے کامیہ بھی ضرور ملتی ہے پورے دن میں ٹرائی کرنا چھ سے آٹھ گلاس پانی پینے کی اس کے علاوہ تھوڑا ووکنگ تھوڑا جوگنگ تھوڑی ایکسسائز کر لینا اس سے آپ کی ہیلتھ اچھی رہے گی ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا تھانکیو سو مچ گوڈ بلیس ویڈیو 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 لائف